اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور کحف کی آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں انہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزولا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لئے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے خالدین فیہا لا يبغون عنہا حیوالا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہاں سے کبھی نکلنا نہ چاہیں گے قل لو کان البحر مدادل لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مدادا کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرا رب کی نشانیوں کو لکھنے کے لئے روشنائی ہو جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میری رب کی باتیں ختم ہو اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کے معنی اور سمندر ملا دیں کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں مجھ پر وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحْدًا پس جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے بس مختصر تشریف سن لیجئے جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلی درجہ ہے اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو اس لیے کہ وہ جنت کا اعلی حصہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے اور دوسرا کہ یعنی اہل جنت جنت اور اس کی نعمتوں سے کبھی بھی نہ اکتائیں گے کہ وہاں اس کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل ہونے کی خواہی ظاہر کریں کالمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے علم محیط اس کی حکمتیں اور وہ دلائل و براہین ہیں جو اس کی وحدانیت پر دال ہیں انسانی عقلیں ان سب کا احاطہ نہیں کر سکتی اور دنیا بھر کے درختوں کے قلم بن جائیں اور سارے سمندر بلکہ ان کے مثل اور بھی سمندر ہوں وہ سب سیاہی میں بدل جائیں قلم گس جائیں گے سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن رب کے کلمات اور اس کی حکمتیں ضبط تحریر میں نہیں آسکیں گی عمل صالح سے مراد عمل صالح وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو یعنی اپنے رب کی ملاقات کا اقین رکھتا ہے اسے چاہیے ہر عمل سنت نبی کے مطابق کرے اور دوسرے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس لیے کہ بدات اور شرک دونوں ہی حبت اعمال کا سبب ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ہر مسلمانوں کا محفوظ رکھے اب پڑھ لیجے میرے ساتھ اے میرے پیارے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اے میرے پیارے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اے میرے پیارے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اے میرے پیارے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرما اے میرے پیارے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرما اے میرے پیارے پیارے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرما اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین